اسلامی تاریخ میں ایک نیایت اہم اور انقلابی واقعہ وہ ہے جب نیماز کے دوران قبل کی سمت کو بید المقدس یعنی مقصد اقصہ سے کھانا کعبہ کی طرف تبدیل کیا گیا یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موٹ ثابت ہوا ہے اور اس سے مسلمانوں کو مزمیش ناکھ میں ایک نئی جہد کا اضافہ بھی ہوا ہے پس منظر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کا آغاز ہوا تو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو سخت مقالفت اور مزالم کا سامنا کرنا پڑا ابتدا میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا جو کہ یوروشلم میں واقعہ مسجد اقصہ کے جانب تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کے بعد مسلمان کے قریباً سولہ سے سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرح وہ کر کر نماز پڑھتے رہے عجرت مدینہ اور قبلہ کا تبدیر ہونا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مگرمہ سے مرینہ منمرہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں یہودی قوم بھی عباد تھی جو بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتی تھی مسلمان اور یہودیوں کے درمیان اس بات والاقتلافات تھے کہ دین اسلام کا راستہ گیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ خواہش رکھتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ کھانا کعبہ ہو جو کہ حضرت عبروحیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کے دور سے مقدس مانا جانا تھا دعا کی عبوریہ اور طوروحی کا نظور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا بھیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے خانا کعبہ کو قبلہ مقرر کرمائے خانا کعبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بات کی طرف مائل تھا کہ خانا کعبہ مسلمانوں کو سمت ہو کیونکہ یہ مسلمانوں کے لئے ایک عظیم علامت تھی اس جوالے سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی پاکر کال اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے قرآن پاک میں صورت البقلہ کی آیت 146 نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے بس ہم ضرور تمہیں ہیں اسے قبلے کی طرف لکھ پیل دیتے ہیں جس سے تم خوش ہوتے ہو یہ وہی نازل ہونے کے بعد نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد قباب میں نماز کے دوران ہی کارنہ غابہ کی طرف رکھ کیا اس موقع پر یہ حکم مدینہ کے مسلمانوں تک پہنچایا گیا اور تمام صحابہ کرام نے بھی فوراں خادہ غبی کی طرف رجوع کر کر نماز پڑھنا شروع کر دی واقعہ قبلہ کی تبدیلی یہ عظیم واقعہ مدینہ کے قریب ایک مقصد میں پیش آیا جو آج مسجد القبلین قبلے تین کے نام سے مشہور ہے ایک دن نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیت المقدس کی طرف مو کیے ہوئے نماز پر رہے تھے نماز کے دوران ہی حضرت جبریل اللہ علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہ اچانا کہ اب مسلمانوں کا قبلہ خانہ قابہ ہوگا نماز کے دوران ہی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اپنا قبلہ رکھ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا صحابہ قرآن نے بھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور سب نے نماز کی باقی رکھتے خانہ قابہ کے طرف رکھ کر کے ادا کی اس واقعے کے بعد مسجد کو مسجد القبلہ تین کا نام دیا گیا یعنی وہ مسجد جہاں دو قبلوں کے طرف نماز ادا کی گئی رد عمل اور اہمیت اس تبدیلی کے بعد منیدنا گئی یاودیوں نے ایک اسطراب پیدا ہوا ان کا قیار یہ تھا کہ بیت المقدس ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ رہے گا انہوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے کہ اگر پہلے ہی قبلہ صحیح تھا تو اسے کیوں تبدیل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اعتراف کا جواب دیا اور فرمایا نکی اس بات میں نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرب یا مغرب کی طرف مورو بلکہ نکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لے اس آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ قبلے کی سمت میں تبدیلی مسلمانوں کے ایمان کا امتیان تھا اور اس طرح نکی اللہ پر ایمان آخرت پر یقین اور اللہ کی طرف رجوع تھا نتیجہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ قابا مقرر ہونے کے بعد اسلام کی شنافت اور مضبوط ہو گئی خانہ قابا حضرت عبرائیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ وہ مقدس جگہ ہے جو توید کی علامت ہے اور اس کے طرف رکھ کر کے دنیا بڑھ کے مسلمان آج بھی نماز رضا کرتے ہیں قبلے کی یہ تبدیلی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتیان تھا لیکن انہوں نے اسے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے قبول کیا اور اسلام میں وحدت اور اجتماعیت کی ایک نئی بنیاد رکھی یہ واقعہ اس بات کی ویدیا دھیانی اٹھاتا ہے کہ اللہ کے مرضی اور ہاڈائیر پلمر کرنا ہی اصل کامیابی ہے چاہے انسان کو ظاہری طور پر بھی کسی بھی سمت میں مکنڑنا پڑے موسیقا موسیقا